پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن امران خان اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں شریف ہے اگر یہ اس ملک کے اوپر حکومت کرتے رہے تو یہ ملک کرزوں میں ڈوبتا جائے گا سارا بوجھ کرزوں کی قیمت ادا کرنے پہ عوام پہ گرے گا مہنگائی کے وجہ سے عوام پستی جائے گی یہ اور ان کی خاندان امیر ترین دنیا کے امیر ترین لوگ بنتے جائیں گے اس لیے لوگ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اگر کرپشن اگر ہم نے پاکستان کو بچانا ہے تو کرپشن کے اوپر ہم نے کابو پانا ہے کرپشن نے کابو پانا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ نواز شریف کی کا ہم نے اتصاب کرنا ہے میں پھر سے کہتا ہوں وہ بڑی اچھی ایک مضمون کی ہیڈ لائن تھی کہ میاں صاحب اگر چوری نہیں کی تو تلاشی دینے میں کیا ہر جائے میاں صاحب حساب دینے میں یا تلاشی دینے میں کیا ہر جائے کل بڑی دعا دار تقریر کی میاں صاحب نے بڑے زور و شوروں سے پہلے تو وہ الیکشن کا میں کہتا ہوں یہ الیکشن کا مزاک اڑایا انہوں نے اس کو الیکشن کہنا لیکن بہرحال وہ تو خیر بادشاہت ہے الیکشن کی تو ہم امید لگائی نہیں سکتے ان سے لیکن جس طرح کی تقریر کی ساری باتیں کی صرف ایک باتی کی کہ نواز شریف آپ کرپشن میں پکڑے گئے ہیں پینما میں آپ کے کرپشن کے ثبوت آ چکے ہیں ساری باتیں کی سوائے اس کے کہ ایک جمہوریت کے اندر پرائیم منسٹر عوام کو جواب دے ہے کچھ جمہوریت نہیں ہے جس پہ پرائیم منسٹر جواب نہیں دیتا عوام کو جب وہ پکڑا جاتا ہے کرپشن میں یہ تو حسنی مبارک کی عامریت ہو یا کنل گدافی ہو یا صدام حسین ہو ادھر آپ کو جواب نہیں دینا پڑتا یا شاہ فیران ہو وہاں جواب نہیں دینا پڑتا جمہوریت میں پرائیم منسٹر پارلیمنٹ کو اور عوام کو جواب دے ہیں اور ساری باتیں کی سوائے اپنے اربو روپے کے میفر کے فلیٹس کی سوائے جو کہ حسن شریف ساڑھے چھ سو کروڑ روپے کے گھر میں رہتا ہے میں تیرہ سال کی کرکٹ کھیلنے کے بعد اور میں دنیا کا بیسٹ آل راونڈر تھا تیرہ سال کے بعد میں تو ایک کوڑ روپے کا ایک فلیٹ لے سکا تو اس نے حسن نواز نے کونسا پیتل سے سونا بنانے کا فورمولا ڈھونڈا تھا کہ ساڑھے چھ سو کوڑ روپے کا اس نے کدھر سے کمائی کی کہ چھ سات سال میں سٹوڈنٹ ہوتے ہوئے یہ اتنا بڑا محل لے لیا یہ نواز شریف کا چوری کا پیسہ اس ملک سے نکل کے اس نے اس پیسے سے فلیٹ لیا ساری ان کے پراپٹیز باہر سے یہاں سے پیسہ چوری ہو کے گیا جب تک نواز شریف جواب نہیں دیں گے اس طرح کے ڈرامے سڑکے بنانی فیتے کاٹنے نواز شریف لوگ اب سمجھ بیٹھے ہیں لوگ نہیں بھولیں گے اس کو لوگ نہ سمجھنا کہ اگر آپ اس طرح یہ فیتے کاٹتے رہے اور سڑکے بناتے رہے اور یا وعدے کرتے رہے سڑکے بنانے کی یہ نہ سمجھنا کہ لوگ آپ کی پینما کی کرپشن میاں پینما شریف لوگ نہیں بھولیں گے اس کو دیکھیں اگر تو انہوں نے دوزار تیرہ کی دھانلی جو پنجاب میں کی ہے اگر ان کا خیال ہے کہ اس طرح کی کر کے شاید پختونخواں میں حکومت بنا جائیں یہ بھی ان کی خوش فہمی ہے پہلے تو دوزار اٹھارہ بھی بڑی دور ہے ابھی تو پینما کا جواب طلب کر رہے ہیں ہم دوزار اٹھارہ تو ابھی ہنوس دلی دور ہے تو ہمارے وکیل جا گی دیکھیں جی الیکشن کمیشن تو پہلے جو اس کا اب تک پرفارمنس رہی ہے بائیس پارٹیز نے جب کاک الیکشن میں دھانلی ہوئی ایک آدمی کو الیکشن کمیشن نے پکڑا نہیں چالیس فائنڈنگز ہیں جوڈیشن کمیشن کی الیکشن کمیشن کے اوپر دھائی کروڈ بیلٹ مسنگ دی ایک آدمی کو سزا نہیں دی تو الیکشن کمیشنر تو نون لیگ کے ساتھ ملکے الیکشن لڑا تھا دوزار تیرہاں کا تو ان سے خوار دو تاریخ کو وہ صبح کو ہیرنگ کر سکتے ہیں ہمارا دو بجے عوام کا سمندر جمع ہوگا اسے پہلے جو کرنا کہا خوار صاحب چائنیز امبیسٹر نے کل آپ سے ملاقات کی ہے کیا ایشور جس کا سوئے سی پیک اور آپ جو کچھ کنسل کر رہے ہیں انہوں نے دور کر دیا نہیں اصل میں یہ نون لیگ تاثر یہ دے رہی ہے چار باتیں کر رہے ہیں تحریک انصاف فوج کو بلا رہی ہے تحریک انصاف ڈیویلپنٹ ختم کر رہی ہے اور واقعی نون لیگ یہ نواز شریف کے جو جو ان کے ذاتی فیملی کے بینک اکاؤنٹس میں ڈیویلپنٹ تھوڑی کام کرنے کے ماری کوشش ہے بکوز ڈیویلپنٹ تو ان کی فیکٹریوں میں ہو رہی ہے پانچ شگر ملز زید لگانے کی کوشش کی ہے جنوبی پنجاب میں اس کے علاوہ ان کے لنڈن میں کتنے گھر اور خریدے ہیں ان کے یہاں کتنے اور چھانگلہ گریوں میں محلات جو بن رہے ہیں تو ڈیویلپنٹ تو ان کی ذاتی اکاؤنٹس میں ہو رہی ہے تو ان کا دوسرا ہے ڈیویلپنٹ تیسرا ان کا ہے کہ سی پیک سی پیک کو نقصان پہنچ رہا ہے تو ہم نے جانیز امیزو سے میٹنگ کی تھی یہ ان کو بتانے کے لیے کہ سارا پاکستان سی پیک کے لیے ہے سب چاہتے ہیں سی پیک صرف مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے یہ نواز شریف اور پیڈرل گرنمنٹ ہے جس طرح سی پیک کے پروجیکٹس کو چھپا کے رکھا ایم او یو سائن ہوا دوزار تیرہ کی جولائے میں اور دوزار سولہ کی شروع میں آکے بتانا شروع کیا کہ یہ پروجیکٹس کدھر لگ رہے ہیں پروجیکٹس کے پیچھے کون ہیں اتنے زیادہ جو کرزے لیے جا رہے ہیں یہ نون ٹرانسپیرنٹ طریقہ جو نواز شریف اور پیڈرل گرنمنٹ کا تھا اعتراضات اس کے اوپر ہیں سی پیک کے اوپر کسی کو اعتراضات نہیں ہے نئی چینیز گرنمنٹ سے کسی کو اعتراضات ہے تو ہم اس کو شور کرنا جاتے ہیں دیکھیں اصل میں تو سپریم کورٹ میں جو فوری سماعت ہونی چاہیے وہ پینما کے اوپر ہونی چاہیے جو کہ پکڑے گئے ہیں نواز شریف کرپشن میں اس میں تو دیکھیں جو پینما ہے پھر سے یہ الزام نہیں ہے یہ ثبوت ہے ان کی کرپشن کے تو چھے مینے سے کوئی انصاف کا ادارہ کچھ نہیں کر رہا ہم ہر جگہ جا رہے ہیں ہر دروازے پہ دسکت دے رہے ہیں تو جب جواب نہیں ملا تو سڑکوں پہ آ رہے ہیں نا اور یہ میں آپ کو بتا دوں اب نواز شریف کی آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ لانگ مارچ سے پہلے ان کی تقریریں تو ساری تقریریں ان کی ملتی جنتی ہوتی یہ بھی کہہ رہے تھے کہ عوام کو سڑکوں پہ نکلنا چاہیے زندہ قوم انصاف کے لیے سڑکوں پہ نکلتی ہے تو تب یہ اوپوزیشن میں ایک اور نواز شریف ہوتے ہیں اقتدار میں آکے یہ حسنی مبارک بن جاتے ہیں تو سپریم کورٹ کو چاہیے کہ سب سے پہلے تو جس وجہ سے ہم نکل رہے ہیں کہ ایک پرائیم منسٹر اربو روپے کی چوری میں پکڑا گیا ہے تو اس کی پہلے شروع کریں ہیرنگ پہلے حتیٰ حکومت تو آپ کے خلاف ہے ہی ہے اب دوسری جو اوپوزیشن جماعت ہیں وہ بھی لگ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں خاصل پیپلز پارٹی بڑی جماعت ہے کیا لگ نہیں رہا کہ آپ بالکل یہ اکیلے ہو گئے ہیں اکیلے اگر جب تا قوام ساتھ ہو تو اکیلہ تو کوئی نہیں ہوتا لیکن میں یہ بتا دوں کہ آنے والے دنوں میں آپ سب کو پتا چل جائے گا مجھے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی جو نواز شریف کے ساتھ ہیں وہ صرف ایک وجہ سے ہے ان کو خطرہ ہے کہ نواز شریف کی اگر اتصاب ہو گیا تو اس کے بعد ان کی باری ہے جو کرپشن سے خوف زدہ ہیں کرپشن کے اتصاب سے خوف زدہ ہیں وہ سارے نواز شریف کے ساتھ جائیں گے اور جو اس وقت عوام اور لوگ اور پارٹیز اور مزدور اور کسان اور ڈاکٹرز اور پروفیشنز جو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کرپشن ختم ہو وہ انشاءاللہ سارے دو نوویمبر میں ہمارے ساتھ ہوں گے شکریہ پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن اسلام آباد میں موجود تھے اور میجیہ سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ دو نوویمبر کے لیے بھرپور تیاری کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ عوام کا ٹھاٹے مارتہ سمندر دو نوویمبر کو موجود ہوگا اور حکومت کو ٹاف ٹائم دیا جائے گا موسیقی